بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ اُلْحِمِی وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرجَ شَفَاتُ لِكُلْ حَوْلِ مِنَ الْنَحْوَالِ مُقْتَخِمِي يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنَ الْعُوْضُ بِهِ سِوَا كَانْدَ حُلُولِ الْعَدِسِ الْعَمَمِي نحیط ہی عزت و احترام کے لائق محترم جناب آدھی ملک بشیر آمان صاحب محترم جناب ملک محمد عمر صاحب محترم المقام جناب میاں محمد عبداللہ صاحب اور دیگر موززین اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں آج یہاں دیرہ حاجی ملک بشیر آمان صاحب پہ ایک آنکھوں کے حوالے سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس دور میں کہ جب حالات بڑے پرشان کن ہیں اور بالخصوص سفید پوشتب کا ایک بڑی پرشانی میں مقتلا ہے اس طرح کا اقدام کرنا یہ بڑا قابل تحسین ہے اور اس دور میں وہ تمام لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے فیدہ سوچتے ہیں دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں نفع بخشی کی کوشش کرتے ہیں ہمارا عمومی مزاد یہ بن چکا ہے کہ قوم صرف گلے شکوے کرتی ہے صرف تنقید کرتی ہے حکمرانوں کے حوالے سے ہمہ وقت ہم لوگ لگے رہتے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے حکومتیں کیا کر رہی ہیں لیکن دوستانِ زیوکار سارے کام حکومتوں کے کرنے کے نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اگر عوام خود چاہے اور اس طرف راغب ہو تو بہت ساری بہتری آ سکتی ہے ایک دوسرے کی فلاں اور بہبود کے لیے ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن بہت قسمتی سے ایک بڑے طویل عرصے سے ہماری یہ سوچ بنا دی گئی ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا چراغ نہیں جلانا ہم نے کوئی خود کوشش نہیں کرنی بلکہ صرف حکمرانوں پہ ہی تنقید کرتے رہنا ہے میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا وہ کسی نے اصلاح کے لیے لکھا کہ ایک بندہ جو دودھ بیچنے والا تھا وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا تھا پاس ایک بندہ گزرا اس نے پوچھا یار کیا حال ہے کہتا ہے یار آج کل کوئی حال ہے مہنگائی اتنی ہے ملک کے حالات خراب ہیں اور خود وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا تھا تو جب تک ہم اپنے اس طرز عمل کو نہیں بدلیں گے جب تک ہم اصلاح کا عمل اپنی ذات سے نہیں شروع کریں گے تو ہمارے حالات کیسے بدلیں گے آج میرے سمیت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں لیکن خود اپنے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں آئے دنیا کے اندر اصلاح کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی جائے اپنے آپ کو ٹھیک کیا جائے اور اپنے حصے کا چرار جلایا جائے میں یہاں اس موقع پر ملک احمد نواز آمان صاحب جو آپ کے اس شہر کے ایک سکوت ہیں اور میں تو کہوں گا کابل فخر فرزند ہیں جو اس وقت کنیڈا میں مقیم ہیں لیکن ان کا دل یہاں کھورا میں دھڑک رہا ہے اور یہاں کے لوگوں سے وہ پیار اور محبت کرتے ہیں اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں پچیس سال ان کو یہاں سے گئے ہو گئے ہیں لیکن جب بھی اس طرح کا خدمت کا کوئی موقع ہے تو وہ پیچھے نہیں اٹے انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا خیار رکھا ہے دوسروں کی خدمت کی ہے اور اس میں میں بلا مبالغہ یہ کہوں گا اور بغیر کسی خوش آمد کے کہ اس میں ان کا مقصود اللہ پاک کی رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو ان کا مطمئ نظر یہی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائے اس کے لئے جب بھی کسی نے ان سے کوئی رابطہ کیا انہوں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا اور مقدور بھر کوشش کی کہ وہ کسی کے کام آ سکے اس دور میں اگر ایک بندہ جو باہر جا کر سیٹل ہو جاتا ہے ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو نہ اپنے قبیلے کی پرواہ نہ اپنے شہر کی پرواہ نہ اپنے ملک کی پرواہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا کہ ہم باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں ساری اسیشیں اور سہولتیں ہمیں مجسر ہیں تو ہمیں اور کیا کرنا ہے لیکن یہاں میں ملک صاحب کے حوالے سے ضرور یہ کہوں گا کہ اللہ عرب العزت نے ان کو بڑا خراخ دل دیا ہے اور ان پہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ان کے والد گرامی آجی ملک بشیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے کہ وہ خدمت خالق کے کاموں میں بر چار کیسا لیتے ہیں میری دعا ہے اللہ پاک ان کی یہ خدمت قبول فرمائے آج کا یہ جو کیمپ ہے یہاں ماشاءاللہ بڑے کابل سرجن آئے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہار بندہ وہ ہے جو اپنے اپنی کلینک پہ اپنے اپنے ہاؤس بیٹل پہ وہاں دو دو لاکھ روپے ایک ایک اپریشن کے لیتا ہے لیکن آج یہاں یہ سارا کام بلکل فری ہو رہا اور میں ملک احمد نواز صاحب کے بیہاب پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے سپیشلی کہا ہے اس میڈیکل کیمپ میں بلا امتیاس یہاں سب کا جو ہے وہ چیک اپ بھی ہوگا اپریشن بھی ہوگا کوئی اس میں یہ نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو اس کا پہلے ہوگا اور یہ میرا رشتہ دار نہیں تو اس کا بعد میں ہوگا نہیں بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا نمبر پہلے لگ جائے چاہے کوئی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی اچھی روایات قیم ہونی چاہیں اور یہ بڑی ایک خاص بات ہے کہ مساوات ہو اور کسی قسم کی تفریق نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیمپ مکمل فری کیمپ ہے یہاں ادویات فری ہوں گی اینکیں فری دی جائیں گی تو اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایسا مجود ہو اس کو کسی نے کوئی فورس کیا ہو یا کہا ہو کہ آپ اس میں کوئی پیسے دیں آپ کا نمبر پہلے لگ جائے گا یا آپ کو کوئی سہولہ دی جائے گی تو آپ کھڑے ہو کر بتا سکتے ہیں یہ ملک صاحب کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ بالکل ہماری یہ خیش تھی کہ اس میں عوام کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ فری کیا جائے کسی سے کوئی پیسہ نہ لیا جائے لیکن یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس پہ اخراجات کوئی چند ہزار نہیں ہیں بلکہ اگر یہاں دو سو بندہ اس کا چیک اپ یا پریشن ہوتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے کروڑوں میں چلا جاتا ہے اس لیے یہ سارا سلسلہ جو ہے ان کی فقط ایک ہی خیش ہے کہ اس میں اللہ پاک کی رضا نصیب ہو جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے میں پڑا تھا کسی بزرگ کا قول بلکہ ہمارے مشیخ چشت اہل بہشت کا تو ہمیشہ سے یہ ماتو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں مخلوق خدا کو راضی کریں اللہ عرب العزت کا سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ اس سے نصیب ہوتا ہے تو میں یہاں ہماری علم مصطفیٰ کے جو دوست تشیف لائے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ ہمارے مہمان ہیں دور سے تشیف لائے اور ملک بھار میں انہوں نے اس طرح کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو ہمارے قائد اور بڑے ہی محبت والے پیار والے بھائی محترم عبد الرزاق ساجد صاحب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا جو ہماری اس وادی میں ملک احمد نواز آمان صاحب کی سپیشلی دعوت پہ یہاں تشیف لائے اور ہمارے علاقے کی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس سلسلے کو قبول فرمائے اور جتنے لوگ یہاں پہ تشیف لائے ہیں اللہ پاک سب کو مکمل شفایہ فرمائے اور خیر اور برکت کا یہ سلسلہ چلتا ہے